اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاصل کر لیتا ہے ہر جگہ رشوت عام ہے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی واقعی آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو اب کیا کریں کیا مجبوری میں کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے تو علماء نے یہ کہا کہ آدمی اپنا حق حاصل کرے اگر اس کو حق مل لہا ہے بگر رشوت کے تو لے لے لیکن اس کو اس کا حق نہیں مل لہا ہے جبکہ وہ میعار پر بھی اترا ہوا ہے تو وہ اپنا حق لینے کے لیے رشوت دے سکتا ہے یہ مجبوری میں ہے اور جو لے گا اس کے اوپر اس کا وبال ہوگا پتہ یہ چلا ظالم کو ظلم سے رکنے کے لیے اور اپنا حق لینے کے لیے مجبوری میں آدمی رشوت دے سکتا ہے تو جو لے رہا ہے اس کا نقصان ہوگا اس ویڈیو کے ذریعے میں رشوت لینے دینے پر اُبھار نہیں رہا ہوں بلکہ میں اس مجبوری کی بات کر رہا ہوں کہ آدمی حق پر ہے پورے شروط اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اس عہدے کا حق دار ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا حق نہیں ملتا تو اپنا حق لینے کے لیے ظالموں کو ظلم سے رکنے کے لیے آدمی یہ کرے اپنا جو جائز حق ہے وہ لینے کے لیے رشوت دے دے دوسری لوگوں کا تو حق نہیں ہوتا لیکن وہ کیا کرتے ہیں پیسہ دے کر رشوت دے کر وہ عہدہ لے لیتے ہیں تو کم سے کم ہم تو حق دار ہیں تو جو حق دار ہیں وہ صحیح چیز کو لینے کے لیے اگر کبھی غلط چیز کی طرف اُبھارا جا رہا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاَغْمُ وَلَا عَدٍ فَلَا اِثْمَعَلِي بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 کہ اگر آدمی کو مجبور کر دیا جائے تو واقعی مجبوری ہونی چاہیے آدمی اگر حق دار ہے لیکن اس کو اس کا حق نہیں ملا ہے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے فَلَا اِثْمَعَلَي تو آدمی کو کیا ہے گناہ نہیں ہوگا لیکن دل کے اندر تو کھٹک رہے گی جو لوگ رشوت لیتے ہیں اور دیتے ہیں یہ لانو تان والا کام کر رہے ہیں فٹکار والا کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کسی کا حق مارا جا رہا ہے لیکن مجبوری میں آدمی کے ساتھ پریشانی آگئی اس کا حق دار ہے اس کے پورے شروع پائے جاتے ہیں وہ اس کا حق دار ہے اس کو ملنا چاہیے وہ حق لیکن نہیں مل پا رہا ہے اس کے پورے ظلم ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس حق کو پانے کے لیے آدمی مجبوری میں دے سکتا ہے واللہ عالم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجبوری میں دے سکتا ہے